اللہم صورت کاکر حضور نصر سے بڑا خوردہ حضور کچھر الول تھا علامات کو اسطلالی بیان کرتے ہیں کہ وَعَلَمُ اَنَّ مِنْ تَمَابِ الْاِمَانِ بِهِ صَدَّ اللَّهُ الْاِبَالِقِ سَدَّ مَلْقِ مَانَا بِأَلَّمُ طَعْبَ فَلْ جَهَلَا خَلْقَ بَدْرِ الشَّرِیفِ عَلَابَ جَهِنِ لَمْ يَزْحَرُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ خَلْقُ عَلَمِيًّا بِسْلَهُ علامات مشتلالی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک حسنان ہوئی نہیں سکتا جب لکھ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو اللہ نے حضور جیسا خُنصورتنا کو پہلے بنایا ہے نباد آگرین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و عقیمان حقنا یہ ہمارے حیمان کی تکمین کے لیے عزت ضروری ہے آپ کے ساتھ نے حضرت مولا علی شیرِ خُلَا کی ایک روایت پیش کرنا چاہو گا جس میں انہوں نے حضور کا حُلیہ بیان کیا اور یہ درمزی شریف کی ادھر عبایت موجود ہے حضرت علی شیرِ خُلَا کی بارے میں آتا ہے کہ قَانَ عَلِيُّ اِذَا بَا سَفَا رَسُولُ عَبْدَارِ صَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَدْرَمَا قَالَ لَمْ يَقُلْ رَسُولُ عَبْدَارِ صَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَدْرَمَا بِقْطَوِيقِ الْمُمَوِقِ وَلَا نَا خَسِيرِ مُتَرَتْلِتْ قَانَ رَبْعَتَ مِنِ الْقَوْمِ قَالَ لَمْ يَقُلْ بِالْجَابِ اِقَدِتِ وَلَا بِسَدْتِ قَالَ جَعْتَ رَجِلَا قَالَ لَمْ يَقُلْ بِالْقَوْمِ قَالَ لَمْ يَقُلْسَمْ وَقَالَ فِي بَلْحِيمِ تَغْرِيرُنْ عَبْ يَعْدُو مَشْرَبُ عَدْتَتْلِقَئِنَيْنِ عَلَبُ الْأَشْفَالِ جَلِيرُ مُشَاشِ وَالِقَدِتْ عَدْتَوْزُمَسْءُوَا شَجْلُكَفَّيَنِ وَالْقَدَمَئِنِ اِدَا بَشَاَتَفَلَّا قَالَ مَيَنِينَ فِي سَبَبِ اِزَا اِتَّ فَتَئِتَ فَتَمَعًا بَيْكَتَ تَفَيِّ قَاتُمُ النُّبُّا وَهُوَ قَاتُمُ النَّبِيِّينَ عَلِوَتُ الْنَاسِ صَدْرَ وَأَصْلَتُ الْنَاسِ لَحْجَةً وَأَلِيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَأَقْرَبُهُمْ مَشْهِجَةً مَنْ رَعَو مَدَاهَاً رَحَابًا وَمَنْ خَالَكَهُ مَارِفَةً اَحَبَّا مَسْلَا وَأَقْرَبُهُمْ قَوْقَ مَاقَال رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ میں نے اس حسنی کا آپ کے ساتھ نے حوالہ پر اس کیا ہے جنہوں نے بچپن سے لے کے آخری زندگی کے لمحے تک حضور کی قربت افتیار جائی کی حضرت علی شریف اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی حضور کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے قَعَنَ عَلِيُّ الْعِزَا فَاسَفَ رَسُولَ اللَّهُ کہ جب حضرت علی حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے یہ ازائج جو ہے یہ استمرار کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا اکثر اپنے محبوب کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے آج ہم حضرت علی شیرِ خدا کی سنت پدا کرنے کی یہاں جمع ہیں حضور کا حلیہ میں بیان کروں گا آپ سباک کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جدائے جزیر عطا فرمائے تھا حضرت علیہ کی قدر میرے استعاف محترم کی بلا محمد رضا ساتھی مصطفی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص بھی حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا آپ شنو شنو کے ترجہ اس جمعے کو آپ نے حضور کا حلیہ بیان کرنا ہوتا تھا آپ اس جمعے والے میں مسجد کی دیواروں کو بھی بسم دیتے اور مسجد کی دیواروں پر بھی ترکہ شرطاؤ کرتے پھر جمعے کے بیان میں حضور کا حلیہ بیان کیا کرتے تھا حضرت پولانی شیر قدر نے جب حضور کا حلیہ بیان کیا آپ کیا بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ حضور کا تعدد بہت زیادہ بس قصا تھا تانہ رب عقل من القوم آپ کا قریب کا تعدد درمیانہ تھا ویسے حضور کا تعدد درمیانہ تھا پہم عائش کے اطباع سے کچھ شیابہ کے تعدد لمبے تھے جسے نہ قدرت اطباع سے ہیں قدرت امرے فروغ ہیں لیکن حضور کا یہ جاستا کہ آقا قریب علیہ السلام جاستا مجمع میں کھڑا ہوا کہتے تھے تا سلاح کا مجمع بھی ہوتا تو سب سے اچھا ساکھ میرے آقا کا نظر آیا تھا تعدد رمیانہ تھا تعدد رمیانہ تھا تعدد رمیانہ تھا اور آگے بیان کرتے تھے بلا ہم جب کن دل جا دل کرتی تھی بلا بس سب تھی تانہ جاثم راجلہ کہتے ہیں کہ حضور کی زرفیں نہ قندریالی تھی اور نہ آقا قریب کے بعد بلکر سیدھے نہ زرفیں قندر والی تھی اور نہ بلکر سیدھے تعدد رمیانہ جاثم راجلہ آقا قریب کی زرفوں میں حلقے درجے کے قندر تھی وَلَمْ يَكُنْ بِلْمُطَحْحَ مِنْ وَلَا بِلْمُطَحْهَ مِنْ فرمایا کہ حضور کا چہرہ نہ بہت بڑا تھا نہ حضور کا چہرہ دل کل چھوڑتا تھا فَقَى نَفِي بَجْهِ نَفِي بَجْهِ نَفِي بَجْهِ سفید رمیانہ ابھی میان جاتے ہیں کہ آپ کو ہوا کی وجہ سے سبھ گرمی کی وجہ سے حضور کی چہرے کا ننگ سرخی مائل ہو چلا تھا چہرے کا ننگ سرخی مائل سفید تھا لیکن آقا قریب پر بدن مبارک کی چپک تھی نا وہ کپڑوں کی اندر سے بھی کیوں لگتی تھی اس طرح ہیرہ چمکتا نظر آتا یا کیسے یہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ آقا قریب جب دعا کرتے تھے چادر وڑی ہوتی تھی آقا قریب جب دعا کرتے تھا بھلا آکے تو صحابہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں حضور کی بدنوں کی سفیدی اس طرح نظر آتا ہے جس طرح چاہتی چمکتا ہے جس کی بگلی تری چمکدار ہیں اس کا باتھا کی طرح چمکدار ہوگا تو حضرت مولا علی شریف خدا فرمانکہ جزور کا ہنڈ سفید لاتی ہے مشرقوں اور قراب کی طرح سرخی مائل تھا آقا قریب کی آنکھیں سیاں تھی آقا قریب کی آنکھیں سیاں تھی اہدام الاشخار ہے نبی قریب کی ذرفِ لم بلکِ لبی تھی چلین المشاشِ وال قطر آقا قریب کی ہڈیوں کے چوڑ مضبوط تھے قطر سینہ میں آقا قطر چوڑا تھا آجناتوں بدن مبارد پر بار نہیں تھے آقا قریب کے وجود پر بار نہیں تھے لیکن زو مصر و باتیں ہوں حلق سے لے کے نافلوارے مدان آقا قریب کی جسم پر برین سی باتوں کی لکیر تھی زو مصر و باتیں ہوں برین کی لکیر تھی شد ملک فین و القدم ہیں آقا قریب کے ہاتھ بھی نرم تھی پون بھی نرم تھی جب آقا قریب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جس طرح بلندی سے نیچے تشکلا رہے ہیں جس طرح زور نیچے تشکلا رہے ہیں اور مولانی شیرے خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نور کو بلاتا تھا تو زور صلی اللہ بھی مڑتے تھے آقا قریب سرے عور سے لے کے قدمین شریفیل تک پورے جسم سے ساتھ متوجہ ہوتایا کرتے ہیں آقا قریب کے اخلاق کے کیا کہنے میرے حضور جیسر مشیر کا خلاق نہیں آج ہمارے میں اخلاق کا خودان ہے آج ہمارے میں بات تحظیمی پائی جاتی ہے حضرت جبداللہ اکنی عمر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن مجید میں آیت ہے یا یہ حضرت یا یہ حضرت یا یہ حضرت نبیو اِنَّا اَسَلْنَا تَشَاهِدَمْ وَمُبَشْرَمْ وَرَزِيرًا یہ آیت قرآن کا نہیں وجود ہے اللہ فرماتا ہے نبی ہم نے تمہیں مُبَشْر بنا کے بیجا ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا تجھے نظیب بنایا اِنسَلْدِ الْمُبِيِّينَ ہم نے تمہیں اَنْبَرْدِ الْمُبِيِّينَ ہم نے تمہیں اَنْبَرْدِ الْمُبِيِّينَ سَمْمَئِتُ اَلْمُتَوَقْرِ ہم نے تیرا نام متوکر رکھتا ہے اَنْبَرْدِ وَرَزُولِ تُو میرا بندہ بھی ہے مِنَا رَزُولِ بھی ہے لَئِسَ بِخَزِرْ بَقَلِيْزِرْ تُو تُدْرُو نہیں تُو سَخْتُ مِدَاجْ نہیں بلا سَخْتَ آفِرْفِرْ اَسْمَاقِ تُو بَزَاروں کے پر شورو گل نہیں کرتا اور تیری شانک ہے بلا جب دست کی آتا بست کی آتا تُو بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتا خلاق ہے یا خوب ایس کا ہوئی ہے جو اس تیرے ساتھ سیاقی بھی کرتا ہے اس کو بھی معاف کرنے والا یہ حضور کا خلاق ہے آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے آج سوشل مریدیا ہو یا برمبر ہو یا مجالس ہو آج لوگوں کا اپنی زبان پر کنٹرول ہی نہیں ہے لوگ دانیاں بکتے ہیں ہمارے بسکر کے بہت بڑے بزرگ ہیں جبکہ اس وقت لاکھوں مرید ہیں میں نے ان کے بارے مرید ہیں سوشل مریدیا کے ایک میں نے جو ہے ایک کمنٹ پڑا میری بھوک کے اندر اس قطر تقریب سے ہتری میری بھوک آگے کہ کتنے بادشید ہیں کہ لوگ اتنا گھڑیا لفظ استعمال کیا تھا اس بزرگ کے لیے کہ میری زبان کو زیدنی دیتا کہ میں آپ کے سامنے کو لفظ کر سکتا ہوں لیکن آج ہم نے دین سمجھا صرف نماز روزنے کا نم دین صرف ہاتھ ہو رہے کا نم نہیں میرے آقا نے لمبی چوڑی مسیحت فرمائی اور وہ جنرک کے بارے میں سوال کیا تو میرے قریب آقا نے فرمایا کہ سوال تو بہت نمہ کیا ہے لیکن یہ اسام بڑھیں اس قرآن آسان کرتے میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بازت کرو اللہ کے ساتھ تشیر کو شریک نہ کہہ رہاو نماز نائم کرو روزان کے روزے لکھو بیت اللہ تحق کرو سنتہ بنیان کو مٹا کرتا ہے روز و ڈال ہے تین کی بنیان کی سلام ہے اور ساری مسیحت کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں ساری چیزوں پر اوڑ نہ جاتا زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اپنی زبان کو پنٹرول کر اے ماز سارت ہی اللہ تیروں پر اسام کرتے ایک بندہ آگے دین لوگوں کے گانی کی کانی ممبر میں ریٹھ گئے ایک بندہ رجلے کو پہے کہ تُو حرام زیادہ ہے یا تُو ممون ہے یا تُو خارجی ہے یا تُو کاثر ہے یا دیلی ماں سانیہ ہے ایسی ماں رہنے والا بندہ تو ہے بہت ایک قرص کا مستحف کرتا جب آپ لاب رکھیں حضرت ماں پر جبن بیان کرتے ہیں میں نے فی اِنَّا لَمُوَخَسُنَ بِمَانَتَتَلَّوُوِهِ کہ یا رسولہ جو ہماری پنٹر ہوگی اس پر میں نے فرمایا 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 ہے تیری ماں تجھے روئے تیری ماں تجھے روئے ہنگ لقوب الناساء فنار اے اللہ وجوئے ہیں اولاں منا کے رہیں بللہ ہسا کی جوoi جو خرمایا فرمایا 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 ایک شد رو جھنم اپنے کے پانوں پر اس وقت نوبت آج ہوئی ہے عام آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سچیت پرسکل چھوڑو عام پیر کو کم ماننا اور دوسرے کے پیر کو داری دینا عام مرید کو مرید سکتا اور دوسرے کے مرید کو مدر ملسکتا عام پیر بھی سکتا لیکن نشی شنیات کے دین کو عام پر دیکھ عام پیر بھی سکتا حق ہوگا نہیں دے شرک نہیں سکتا علم آدمی حق دنتا ہے بولہ کام کریں کہ دیل کے گھنگوں دے جل اکھیں شیدی اٹھے کام سے اس گھنگو آگلہ کے دائدے جل آگ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ترے بڑے بڑھویں کے اندر کہاں سے لائد جتا ہے جو آگ مٹائے جو آگ ہو جائے ہمیں ایسا کائٹ نہیں چاہیے جو شکاہ نہیں کرے اور مسئلس کے اندر آگ لٹائے کائٹ ہو ہونا چاہیے جو آگ ہو جا کر گیروں کا مو بند کرے اور جو قابل قدر اپنی علاوہ ہیں وہ لوگو حرام زیادہ نہ کہیں بلی پر کبھنا سال دعا اور عمام کا بھی حق کمتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کٹرول میں رکھے اپنی زمان کو کٹرول میں رکھے رسول پاک نے فرمایا تھا دو چیزوں کی گرنٹی تم مجھے دے دو جنگر کی زمان تمہیں دے دیتا ہوا وہ چاہی آسنا وہ دو چیزیں کون کون بھی ہیں فرمایا ایک چیز وہ ہے جو دو چبروں کے درمیان ہے دوسری چیز وہ ہے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے فرمایا ایک چبروں والی چیز سے برا زبان ہے اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز سے برا شرمدہ ہے دو چیزوں کی زبان ہے تم دے دو میرے آنکھا فرماتے ہیں زبان کو استعمال کرو سوچ سمجھ کے شرمدہ کو استعمال کرو سوچ سمجھ کے جہاں زبان کا استعمال جائد ہے پہ اس کا استعمال کرو جہاں شاملہ کا استعمال ہم جائے ہیں وہ اس کے استعمال کرو دو تیروں کو کٹرول میں تم رکھو چھوٹے بھوٹے سارے جنہ اللہ کو آف کر کے نبی کی زمانے کے سکتے کا جنات عطا فرمالے اللہ اللہ سارے چار میں یہ جواب ہوگی انشاءاللہ اللہ کی اندر پریشانی ہونا ہمیں انشاءاللہ باجبات نواد آدار کریں گے مجھے جتری دیر کی حکم دیا گیا ہے میں چار بیس پتیس پر رہتی مکمل کروں گا آپ درہ توجہ رکھیں اور ایک بار کہہ درہ صبح باب کرامی قدر میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم پارکتی تو سور پر توجہ ہوگا مکمل کروں اللہ کے قرامی قدر توجہ رکھیں وہ آقا قریب علیہ السلام کے بارے مولانی فرماد کر نہیں لگاتا خیئے خاتم النبوکہ حضور کے گندوں کے ماں بہن ایک پہلے نبوکہ تھی پہلے نبوکہ تھی آگے فرمایا کہ قومہ خاتم النبیین فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں آگے کہ آج ودن ناسستہ دران فرمایا کہ شاری کائنات میں سے سب سے بڑے سخی حضور کی ذات پاکت تھی حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں مقصد ناسستہ رہ جاتا آقا قریب سے زیادہ سچا کوئی نہیں وعنیان ہماری قطر حضور سے زیادہ کوئی نرم خونہ تھا آقا قریب سے نرم کوئی سچ نہ تھا آقا قریب ایک دن جب فتح منگا ہوا فتح منگا کے مطلب میں میرے آقا قابل کا توافتہ رہے تھے ایک بندوں جس نے نیا نیا اسلام نقول کیا وہ بھی قابل کا توافتہ رہا تھا اور اس بھی قابل کا توافتہ کرتے کیا پڑھ رہا تھا یا قریب او یا قریب او یا قریب اسے چلویہ نہیں آتا وہ پڑھتا یا قریب او یا قریب او یا قریب میرے آقا کو پیار آیا تو میرے آقا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے وہ پڑھتا یا قریب او میرے آقا میں پڑھتا ہے یا قریب او کتری مطلب ہو وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتے ہیں یا قریب او یا قریب او کوئی میرے ساتھ مزارتا رہا ہے اسے بڑا غصہ آیا وہ اس نے اپنا برد بات کر کے پیچھے مر کے دیکھا جا میں یہ آقا کی چیرے پر نظر پڑھی اس کا غصہ ٹھٹا ہو رہا تو کہنے لگا اگر تیرا چیرہ اتنا صورت نانہ ہوتا تو میں نے میری شکاعت اپنے نبی سے کرنی تھا میرے آقا بسم را کے فرما دے تو اپنے نبی کو دیکھا بھی کہتا جی میں نے دیکھا نہیں میں نے ابھی کلمہ پڑھا جن کا کلمہ پڑھتا وہ گون ہے تو میرے آقا بسم را کے فرما دے جس کی شکاعت ہم نے اس کے دروار میں کرنی ہے وہ میں ہی وہ پڑھا رہے ہی وہ کلمہ پڑھا آقا کلمہ پڑھا سنگے لگے میرے آقا اس کو پکڑا سینے سے لگایا اور میں یہ طریقہ جب ہی جو کہا ہے یہ طریقہ نہیں چیر اٹھو سینے سے لگایا تسلی دی تو میں حضور کی آقا کے مبارک حقین کہ میرے آقا موقع محالت کے مطابق تبلیغ فرما دے میرے آقا نے فرما دے گناہ زیادہ نا کیا کرو اللہ کل تو تمہارا حساب لے گا وہ بندہ حجات ارابی تھا اس نے ابھی اپنے مزاج میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لے گا میرے آقا فرما دے گا تو کس پاس کا حساب لے گا وہ اللہ کی ذات پڑھی جبار ذات ہے تیری کیا جنر تک تو حساب لے تو کیا کہے کر مانے کو وہ کہتا ہے میں کہوں گا کہ یا اللہ کیوں پہلے بتا پہلے تو حساب لے کہ تیری رحمت زیادہ یا میرے گناہ زیادہ میرے آقا نے سمجھا قطاع کا اور اس در یہ تو کیا کہہ رہا ہے کچھ یہ تو نہیں نہ پتا کہ وہ کی بری بڑی ذات ہے مزور کو جانتے ہیں اگر آپ یہ مٹھی پڑھی ہو تو بچہ دوڑ کے جاتا مٹھی کی طرف بچے کو نہیں پتا لیکن ماں کی نظر بڑے کو تلاجہ ہی جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ زیادہ کی بڑی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے میرے آقا رونے لگتے ہیں رب کوئی یار کا گونہ دوارہ نہیں رب نے تھوڑی دیر بیواج بریل کو بھیجا پر میں جاج بریل میرے یار کو جانتے پرگام دے دے کہ پریشان نہ ہو اپنے بلام سے کہہ دے کہ آپ سے سوضا کر لے کل جب قیامت کا دیر ہوگا نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لے یہ مصطفیٰ کی نظر ہے حضور پڑے ہی کروں گے مجھے اور آن بھی کہتا ہے حضرت مولانی مرد آؤ بتا حضرت آبا جو حضور کو دور سے دیکھتا تو مروع ہو جاتا حضور اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے جب کسی کی عظامت نظر پڑتی بہتا کر جاتا یہ ہے کون کچھ لوگ دور سے بڑے سونے لگتے ہیں تو کسی نے کیا کوئی بتا تاگی یوں تو اس کے لہجے پہ برد کی چھوکے دیتا تو ہاتھ جل گئے کچھ پیر کچھ خطیب کچھ سبیر بڑے دور سے اچھے لگتے ہیں ان کی پرائیٹر زندگی دیکھو تو رچ ہو جاتا ہے دور کے دور سوہا رہے ہیں مولانی فرماتا ہے میرا نبی دور سے بھی سونا لگتا تھا کوئی بریم جا کے لے بتا تھا تو نبی کا دیوانہ بن جائے کرتا من خانہ تا ہمارے فتن احد بہو کہا کہ جو کریم جا کے دیکھتا وہ دون تا دیوانہ ہوتا اور آخر میں مولانی کیا فرماتے ہیں یکونو نائتوہو لَمْ عَرَا قَبْلَهُ مَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ سنیوں مبارک ہو پندرہ سو سال پہلے یہ بات جو لالی نے کہی تھی کہ نبی کا نام خان بلاخر یہی کہتا ہے کہ میں نے محمد ربی مرگانہ پہلے دیکھا نہ بات نہیں دیکھتا خوان اللہ یدرہ دلی کر خان ہے ترمزی شریف کی حبیر سے پاک ہے کہ آپ کا ناکھا یہی تحت رہا ہے کہ میں نے حضور جیسا تک پہلے دیکھا ہے کہ باب میں دیکھ چودہ سو سال بعد آدم چشکی نے کہا تھا کہ تم جب میرا یاد نہیں دیکھتا کیسی متعبت ہے کیسا یہ صدق ہے کیسی یہ موافقت ہے میرے حسول نے فرمایا تھا کہ معلومت کے جتر فرقی ہو جائیں بہتر جہنوں میں جائیں کہ ایک جنتی ہوں گا جنتیر کے لامت نے آقا سے پوچھی تو فرمایا جنہوں میں میری صدق پائی جائے گی اور میرے صحافتہ کی عشق کی جنت پائی جائے گی وہ جنتی ہوں گے چودہ یا پندرہ سو سال پہلے مولانی شہر خدا نے کہا تھا کہ نبی تاناک خان یہی کہے گا کہ میرے نبی جیسا میں پہلے دیکھا ہے میں پاند میں دیکھا ہے آج آرم جس کی بھی کہہ رہا ہے سارے کہہ رو درہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کلاس نہیں پہلے گا یا کوئی بارس سشیر اثر کا جلسہ ہے یا سیاسی طوروں کا ایک بات ہے یہ محمد کے دمانہ کا جلسہ ہے آدم جس نے کہا تھا کہ اُوہ جے میرا یا کی نکھا جنہوں بے کے جن شروا بے ابھی راگی دیر چڑ جا بے جیو رخ کی نکاح بھا بے جیو رو دے سین کلنوں کہ سارا دور سر سیدھی سنگا بے آگھ رک کے بھلا بے کہ ہاں تکلنہ کو بھلا جا بے نین مسیلے مستر سیلے سونا میں تکدر سوہا بے آگھ ملے کے ہی پیا جا بے جیو میں میں خانہ کھل جا بے جیو کھولے پیٹ سنفتے ترہی کھا بھلا جا بے پجلی جن کی چمکہ مالے جیتے بھی اگری نہ ہوتا دے علم خدا نے انہ کیتا کہ عقل خدا نے انہی کی تھی علم خدا نے انہی کی تھی کھولے پیٹ سنفتے بے مولے جن جا کھول اللہ کی جانتا چاہے آج نے انہی پھولا ماری سان و کردہ رحمت پیٹ سر now